بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ صدو آپ سب خر خریت سے ہوں اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے روزی رسک میں تو چلیے اپنی رسی پر شروع کرتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں ابلے ہوئے چاول جس کے لئے ہی میں نے ایک پیالی بھر کر چاول لیے ہیں اب انہیں تھوڑی دیر بھگو دیں گے زیادہ دیر نہیں بھگویں گے کیونکہ عموماً زیادہ دیر بھگونے سے یا زیادہ پکانے سے لوگوں کے چاول جو ہیں وہ لڈو سے بن جاتے ہیں پکنے کے بعد تو آج ایسا کیا ہوگا خاص کے لڈو بھی نہیں بنیں گے اور گلیں گے بھی اچھے سے اور بہت مزے کے بنیں گے بہت اچھے بنیں گے کھلے کھلے چاول تو چلیں پھر ابھی اس کو اوبالنے رکھتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہے اس میں ایسا کیا đا رہیں گے کہ جو چاول کا میں نے اس میں جو پانی رکھا تھا وہ میں نے پھیک دیا ہے اور اب یہ جو ہے یہ چاول اس میں ڈال دیں گے بس اور پھر بتاتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ ساتھ ہی ہم نے اس میں اتنا بھر کے نمک ڈال دیا یہ ایک پیالی ہے نا تو ایک پیالی کے ساب سے یہ ایک ٹی سپون بھر کے اوپر تک ہم نے ڈال دیا ہے نمک اب اس کو کر دیتے ہیں مکس اب جیسے ہی اُبال آئے گا تو پھر اس میں ایک اور چیز ڈالیں گے تو وہ ابھی آپ کے لئے سرپرائز ہے کیا ڈالنا ہے اب یہ دیکھیں کہ چاول میں اُبال آ گیا ہے اُبال رہے ہیں اچھے سے اب اس میں کیا ڈالنا ہے یہ وائٹ وینیگر یہ وائٹ وینیگر ہم اس میں یہی ایک ٹی سپون بھر کے ڈال دیں گے یہ یہ ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو کر دیں گے مکس اگر آپ چاہیں تو اگر وائٹ وینیگر نہیں ہے تو آپ ہاف لیمو یا تھوڑا سا ہاف سے بھی ہاف یعنی کہ ون ٹی سپون اس کا لیمو کا جوس ڈال سکتے ہیں اس میں اس وقت اور نمک جو ہے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ابھی اس کو اُبال نہ دیتے ہیں تاکہ چاول گل جائیں ہمارے پھر آپ کو بتاتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ میرا یہ چاول گلنے کی طرف آ گئے ہیں اور کتنا گل رہے ہیں دیکھیں کتنے بڑے بڑے ماشاء اللہ ہو گئے یہ چاول اور یہ جو ہے ہم چھوٹے والے کو اُٹھاتے ہیں تاکہ ہمارا اب یہ دیکھیں یہ گل گیا یہ سارے پیس ٹوٹ رہے ہیں اب بس اس پوزشن پہ اس کو چھان لینا ہے یعنی کہ اس کا پانی پسا دیں گے ہم اور یہ چاول کو پھر نکال لیں گے اب اس میں ہم یہ ایک ٹیبلی سپون آئل ڈال دیں گے تاکہ یہ خوشک خوشک بھی نہ لگیں بس اب یہ ہو گئے ہمارے ریڈی اور اسے رکھ دیں گے اب دم پہ دس سے پانچ پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم دم پہ رکھ دیں گے اب یہ دیکھیں کہ ہمارے چاول ریڈی ہیں دیکھیں ایک ایک چاول کھلا کھلا بھی ہے اور تیار بھی ہے بس اب یہ کرتے ہیں اس کی شائن یہ کہ یہ چاول کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ تیار ہو جاتے ہیں یعنی کہ پورے ترہاں سے دم آ جاتا ہے تو تو صحیح ہے اب اس کا کر دیتے ہیں چولہ بند اور کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور یہ دیکھیں کہ میرے چاول ایک ایک دانہ کھلا ہوا ہے یہ بلکل اور اب اس پہ ہم یہ ہرہ دھنیے کی گانش کر دیتے ہیں ہرہ دھنیے تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں اور اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اگر اس کو مکس کرنا ہے تو مکس کر دیں ادھر ادھر دال دیں بس یہ بہت اچھے چاول بن گئے ہیں بہت زبردست قسم کے میرے چاول ہو گئے ہیں اگر امید ہے کہ آپ کو بھی میری ریسی پی پسند آئی ہوگی یہ دیکھیں کہ میرے ابلے ہوئے چاول تیار مزے دار ایک ایک دانہ کھلا ہوا اور ہے نا اس طرح سے بنائی اور مزے لے لے کے کھائیے دال سے کھائیے سالن سے کھائیے جس سے بھی مرضی آئے آپ اس طرح سے بنا کے کھا سکتے ہیں اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی میری ریسی پی پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو اتنے اچھے اچھے کمینٹس کر رہے ہیں اور مجھے موٹیویٹ کر رہے ہیں اور جتنے میرے چینل پر نیو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی رکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری ریسی پی پسند آئے تو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیا کریں اور اچھے اچھے کمینٹس کیا کریں اس سے مجھے حوصلہ افضائی ہوتی ہے مجھے کمینٹس کر کے ضرور ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی تو چلیں پھر آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولئے گا اچھے اچھے کمینٹس کریں فرینڈ اینڈ فیملی ممبر سے شیئر کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تو چلیں پھر آپ ہم یہ ایک آتے اور آپ سے لیتے ہیں اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ